اسی طرح اپنی صحت کا خیار رکھنا عام طور پر راج راج کے کھانا طاقت کی چیزیں کھانا مرغے بھنے روست کھانا ٹکے کھانا یہ چسکے ہیں شریعتین کی حصلہ افضائی نہیں کرتی زیادہ کھانے سے انسان کند ذہن ہو جاتا ہے زیادہ ڈل مائنڈڈ آدمی کو آپ دیکھ لیں وہ زیادہ کھانا کھاتا ہوگا تھوڑا کھانا لطیف کھانا رات کا کھانا کم کھانا موقع بموقع چرنے نہ لگنا ایسے بندے کو اگر کشف یا الہام بھی ہوتا ہے تو نہایت کلیر ہوتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے اس کو پک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے ٹرانسمیشن جاری ہے ہمارا ریڈار خراب ہوتا ہے جو اس کو ریسیو نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو اسے ڈیٹیکٹ نہیں کرتا سمجھتا نہیں سگنل آرہا ہوتا ہے تجھے خیال آرہا ہے تو سمجھتا ہے ٹھیک ہے خیال آتا رہتا ہے خیال بازگات شدت سے آتا ہے یا بازگات ٹھک کر کے اچانک آتا ہے تو فقیر کو چاہیے اسے پک کریں اور اس کے طرف توجہ دیں اس بے دھیانی کی وجہ سے بندہ الہام اور کشف سے غافر رہتا ہے اور کشف اور الہام کوئی زندہ بار لیکن یہی چیزیں اگر انسان کو ترک کرنے کی وجہ سے زوف ہونے لگے اور وہ رات کا قیام تک نہ کر سکے تو ایسے بندے کے لیے اچھا کھانا حتیٰ کہ کشتے کھانا مستحب ہے آپ نے دیکھو کہ صوفیاء بہت حکیم بھی ہوتے تھے اس کی وجہ مینلی یہی ہوتی تھی کہ ان کی کوئی کیفیت ان پر ایسی واردات کرے تو وہ سمجھتے ہوتے تھے سفرا سعودہ اور بلغم کو وہ بھام لیتے تھے یہ جو وظائف جلالی اور جمالی یہ تھنڈا اور گرم یہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا خاصیت ہے اور یہ میرے جسم پہ کیا واردات کرے گا اور کیا پڑھوں تو میرے جسم کے اوپر کیا ہوگا حتیٰ کہ پوری کائنات کے اندر کسی وظیفے کا کیا اثر ہوگا وہ بندہ اپنے جسم کے اوپر اس کے وارد ہونے والے اثرات سے پوری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے تغیرات تک کو سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا ہمارے ایک مستاد تھے مولانا علی بخص چانڈیو رحمت اللہ علیہ بارش نہیں رک رہی تھی بہت سارے پیربائی بیٹھے تھے بار سے اچانک وہ تیزی سے آئے اور آگے کمرے میں حضرت صاحب مولانا مجھ سے کمتشیف فرماتے ہیں ان کے کمرے میں جانا تھا ہمارے پاس سے گزرے ایک بات کہہ گئے اپنی اپنی قیفیتوں کو ڈھککن لگاؤ یہ لفظ بولا کچھ سمجھنے والا ہوگا وہ سمجھ گیا ہوگا گیم یہی تھی کہ جب قیفیت کو ڈھککن نہیں لگتا تو بارشیں ہوتی ہیں جب ڈھککن لگ جاتا ہے اور پیڈا لگ جاتا ہے تو روڑا ہو جاتا ہے یہ سب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اکثر صرف تقدیر اللہ اس کے علاوہ جتنی ساری دنیا کے اندر توفان جکڑ کچھ کی بارش یا کسی نے کسی فقیر کی کیفیت ہوتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ تولق مضبوط ہو اس جسم کو سمجھا ہوا ہو سر سے پیر تک پرکا ہوا ہو تو درویش اور فقیر ایسا ہی جو ہوتا ہے اسے عارف کہتے ہیں